ہیلو گائیز سوچتا ہے کہ میں اس کو کس کرنے والا تھا یہ میں کیا کرنے لگا تھا اس کی پہلے گلل فرنڈ تھی ہو سکتا ہے سب کی گلل فرنڈ ہو سکتی ہیں وہ بھی 25 کہتا ہے اس کی ہو سکتی ہے گل فرنڈ یہ سن کے بورا کیوں لگ رہا تھا یہ ایک سٹین کی فیلنگ تو نہیں ہو سکتی نہیں میں اسے بیا تو نہیں کرنے لگ گیا نیسل کو شوٹ کے لیے جاتے ہیں جہاں پہ روکر کے ساتھ اس کا سین ہوتا ہے اکو فوجی کا جس کے کرنے کے بعد وہ وہاں سے جاتے ہیں اور ہا جی میں اسے دوسرے دیکھ رہا تھا ہے سوچتا ہے کہ کیا سچ میں وہ کس ری اثر کر رہا تھا یا پھر مزاق کر رہا تھا مجھے لگتا ہے اکو فوجی کافی سیریس ہے اپنے کریکٹر کو لے کر چیدوڑ ڈراما اچھا کرنا چاہتا ہوگا تینڈو اس کے پاس آتے ہیں کہتی ہے تم کس دن کو لے کر اتنی پریشان لگ رہے ہو تم ٹینچر مت دو اس شو میں میں تمہاری سسٹر ہوں تو تم ریلیکس ہو جاؤ تب ہی وہ تینڈو کو کہتا ہے کہ میں ایک ایک ایکٹر کو جاندہ ہوں جس کا کس دن آنے والا ہے اس کے شو میں اس کے کو سٹار نے سکھا کہ ہم کس دن آنے سے پہلے ریحسر کر لیتے ہیں تمہارے خیال سے یہ کیا ہوگا کیا وہ سچ پر ریحسر کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں نے دوسرے لوگوں کو بھی ایسے کرتے دیکھا ہے لیکن تینڈو کہتی ہے ریحسر کے بھانے وہ اسے سیکشلی حریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے حاجمی کہتا ہے پھر مجھے تو ایسا نہیں لگتا تینڈو کہتی ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کا مطلب کو سٹار کی دن میں فیلنگز ہیں اس ایکٹر کو لے کر حاجمی حیران ہوتا ہے کہتا ہے کہیں اکو فوجی ملے لائک تو نہیں کرتا ان دونوں کا ہستے ہوئے دیکھ کر اکو فوجی جل بھن رہا ہوتا ہے اکیر ہوتا ہے سمائل کر کے اس کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہے پورے 50% سمائل کر رہا ہے اس کے ساتھ اور میں نے اس کے انٹرویوں میں بھی سنا تھا اولڈر پارٹنرز کو زیادہ پسند کرتا ہے کیا مجھے جیلس سے فیل ہو رہی ہے تب ہی جو سے پوری ویڈیو سر ان کو بلاتی ہے ان کی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ڈرامے کی پرموشن کے لیے ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد وہ جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اکو فوجی آئیڈیا دیتا ہے وائرل ویڈیو بنانے کا کہ میں ہاجمی کو بیک سے حق کروں گا اور اپنے ڈیالوگ پلوں گا تو آپ شوٹ کر دیجئے گا پھر سوچتا ہے کہیں میں نے اپنی فیلنگز میں آکے کوئی غلط دیسیجن تو نہیں لے لیا ہاجمی اس بات سے کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے جس پہ دل میں سوچتا ہے شکر ہے اسے برا نہیں لگا ہاجمی کہتا ہے کہ یہ اپنے ڈرامے کو لے کر کتنا سیریس ہے چاہتا ہے کہ اچھا ڈرامہ ہو اس لیے تو اس طرح کا اس نے سجیشن دیا سوچتا ہے کہ مجھے لانس ٹائم کس نے بیک سے حق کیا تھا جب میں چھوٹا تھا چائر سٹار تھا تب اس میں جو اس کی موم بنی تھی اس نے حق کیا تھا اسے بیک سے اکو فوجی سوچتا ہے کہ اگر میں اسے پیچھے سے حق کروں گا تو اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا اسے حق کرتا ہے اپنا ڈیالوگ بول رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا مجھے چھوٹ کے مات جانا تم میرے ہو ویڈیو چھوٹ آنے کے بعد وہ اسے پیچھے ہٹتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے زو سے تو نہیں سے بکڑا تھا دونکھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں دکھاتا ہے وہ ویڈیو ان کی کافی وائرل جاتی ہے اس پر پوزیٹیو کمنٹ سب کرتے ہیں ہاجی میں یہ سب کچھ دیکھتا ہے ریلیکس فیل کرتا ہے اس مومنٹ کو یاد کرتا ہے کہتا ہے تب میرا اتنا دل زوزو سے کیوں دھڑک رہا تھا تب ہی وہ آواز سنتا ہے ریلیکس کے ساتھ ایک اور لیڈی ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ کافی فلٹ کر رہی ہوتی ہے اس سے لگتا ہے وہ کافی پریشان لگ رہا تو وہ آکے ہی کہتا ہے کہ تمہیں پرڈیو سے بلا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لیڈی چلی جاتی ہے اور آکے ریلیکس سے گلے لگا کے تھینکیو بولتا ہے کیونکہ وہ کافی ڈر چک ہوتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں ریلیکس سے بتاتا ہے کہ جب میں ہائی سکولز میں تھا لڑکی مجھے ایسے ہی سٹار کرتی تھی حریص کرتی تھی جس کی وجہ سے مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کافی پرابلم ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے ایسی لڑکیوں سے تمہیں لگتا ہوگا میں پاگل سا ہوں لیکن حاجمی کہتا ہے یہ بات نارمال ہے ایسی چیزوں کا بہمانہ ہمارے جیسے ایک اپٹرز کے ساتھ ہو سکتا ہے اور سب اس سے سفر کرتے ہیں ریلیکہ کہتا ہے لیکن اکو فوجی کافی ڈیفرینٹ ہے اس کے فرینڈ نہیں ہے پھر بھی نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کا ہے حاجمی ہیران ہوتا ہے کہتا ہے مجھے چلگتا ہے اس کے کافی فرینڈ ہوں گے تب ہی ریلیکہ بتاتا ہے اس کے ایک کیٹ ہے جس کے ساتھ وہ زیادہ ٹائم سپرینڈ کرتا ہے جس پہ حاجمی کافی شوق ہوتا ہے ریلیکہ کہتا ہے تبھی نہیں بتا کیا لگتا ہے اس نے اپنی کیٹ اپنے منجر کے پاس چھوڑی ہوگی اسے پیچر دکھاتا ہے پوچھتا ہے کہ تم دولہ کٹھے رہتے ہو اس بارے میں بات نہیں کیا بھی کی تم لوگوں نے حاجمی کہتا ہے ہم صرف کام کو لے کر بات کرتے ہیں ہمیں دکھاتے ہیں ایک کو فوجی بیٹھا ہوتا ہے پوسٹ دیکھتا ہے ریلیکہ کی جس میں اس نے حاجمی کے ساتھ دیل فیڈیو ہوتی ہے اور اس میں منشن کیا ہوتا ہے حاجمی کا نام فرسٹ نیم حاجمی جس پہ وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ اسے فرسٹ نیم سے وہ کیسے بلا سکتا ہے وہ مرساکی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا مرساکی سیدھا کہہ دیتا ہے وہ دونوں کلوز ہیں تمہاری نسبت جیسے تم اس کے ساتھ کلوز ہو جس پہ اس کا بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہتا ہے ایسے تو مت کہتے نا مجھے تسلی دینے کے لیے کچھ اور ہی کہہ دیتے ہیں حاجمی ان باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے جو ریاک ہونے سے بتائی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے حاجمی کو لے کر وہ زیادہ جانتا ہے ہم ہمیشہ کام کو لے کر بات کرتے ہیں وہ سرچ کرتا ہے گوگل پر اس کے بارے میں لیکن اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہی اوپر سے اکفوجی آ جاتا ہے اکفوجی کہتا ہے تو میرے ساتھ آنا چاہو گے میری ریوٹین جانے کے لیے اسے وہ اپنے ساتھ دیکھے جاتا ہے پہلے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں کیونکہ پہلے وہ بتاتا ہے کہ اس نے جو نیکس ڈراما کرنا ہے اس میں اس نے باکس رہونا ہے پھر وہ آرشری کرنے کے لیے چاہتے ہیں ایک کمرشل کے لیے پھر وہ جاتے ہیں راک کلائمیگ کے لیے جو کہ اس نے نیکس مویر میں کرنا ہوتا ہے اکفوجی طرح ہم سے کر پا رہا ہوتا ہے لیکن حجمی بلکو بھی نہیں کر پا رہا ہوتا گھر آگے ہو کہتا ہے کتنا عصم ہے اپنے چھٹی والے دل بھی کام کرتا ہے بہت ہارڈ وریکنگ ہے وہ آخر کار آخر پہ ہم نے کام کی باتیں ہی کی صرف آج اکفوجی بتاتا ہے کہ میرا مینجر کافی ٹکھ ہے نا اس وجہ سے مجھے تنا ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اور بتاتا ہے جب میں نے پہلی بار کیا تھا راک لیمی تو میرے ہاتھ میں درد ہونے لگیا تھا حجمی دل میں کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر اتنا کیوریس کی ہوں کسی وجہ سے میں جیل سے فیل کر رہا ہوں کہ ریا کا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے وہ کافی سیریس ہو کے بات رہا تھا آخر پوجی پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے تم ٹائر فیل کر رہے ہو کیا تب ہی حجمی کہتا ہے نیکس ہمارا کس دن ہے تو کیا ہم اسے ریزر سے کریں لیکن آگے سے اکو فو جی کہتا ہے میں تو ویسے بات کی تھی تمہیں اپنے آپ کو فورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے ہم کنفرم کر لیں گے سیر سے لیکن حجمی کہتا ہے میں اپنے آپ کو فورس نہیں کر رہا میں شرائے کرنا چاہتا ہوں وہ دونوں کس کرنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی اکو فو جی کی اس کی فیملی سے کال آجاتی ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے اکو فو جی اپنی فیملی سے بات کرنے کے بعد کافی ایکسائٹیٹ ہوتا ہے کہتا ہے مجھے یہ فیلن بہت پسند ہے میں اسے لائک کرتا ہوں حجمی بھی کافی ٹینس ہوا بیٹھا ہوتا ہے اور شاک ہوا بیٹھا ہوتا ہے ہمیں دکھاتا ہے وہ ایک اور ویڈیو شوٹ کرتا ہے پرموشن کے لیے اس کے بعد وہ کھڑے ہوتا ہے جہاں پہ حجمی اسے اسے فرس نیم سے بلاتا ہے اکو فو جی کہتا ہے فائلی اس نے مجھے فرس نیم سے بلایا اب میں بھی اسے فرس نیم سے بلاؤں گا لیکن حجمی کہتا ہے تمہیں ریو کا بلا دا تھا تو میں نے سوچا سے بلا ہوں لیکن تمہیں اکو فو جی بنانا صحیح رہے گا جس پہ اکو فو جی کافی سیاد ہو جاتا ہے پر ریڈیوسر اور رشیر دونوں کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے ہم دونوں کلوز آ جوکے ہیں ہمیں دکھاتا ہے اکو فو جی ریو کا بتاتا ہے کہ اس کے دل میں حجمی کیلئے فیلنگ ہے جس پہ وہ کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو تم اکو فو جی اسے آہستہ بولنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے ہم صرف کمیونیکیٹ تب ہی کرتے ہیں جب کریکٹر کی بات کرنی ہوتی ہے زیادہ تو وہ تیندوں کے ساتھ رہتا ہے مجھے لگتا ہے اسے اولر ہومنز زیادہ پسند ہیں ریو کا پوچھتا ہے تم مجھے سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہو اکو فو جی کہتا ہے مجھے یہ تو ہے کہ تم مجھے ٹیز نہیں کرو گے اوپر سے تم حجمی کے ساتھ یاد کر کافی کلوز رہتے ہو تم تو اسے اس کے فرس نیم سے بھی بلاتے ہو ریو کا کہتا ہے یہ نارمل ہے لیکن اکو فو جی کہتا ہے یہ نارمل نہیں ہے ریو کا پوچھتا ہے تم اسے کب سے لائک کرتے ہو جب سے وہ چائز ٹائر ہے کیا تب سے لیکن ہمیں دکھاتے ہیں اکو فو جی یاد کرتا ہے جب اس نے اسے دیکھا تھا ہائی سکول کی یونیفور میں پر ہمیں یہ نہیں بتاتے کس وجہ سے اس نے دیکھا تھا اکو فو جی کہتا ہے یہ سب کچھ سیکرٹ ہے تب ہی ریو کا اسے ایڈوائز کرتا ہے کہ تمہارے دل میں چاہے فیلنگ ہے تم دونہا کٹھے چاہے رہ رہے ہو لیکن تمہیں اپنی فیلنگ کو کنٹرول کرنا ہوگا ایسی ویسی حرکت مت کرنا جیسے کہ اسے فورس فولی کس کرنے کی ٹرائے کرنا ریحسر کے بہانے اسے یاد آتا ہے کہ یہ سب پشت ہو کر چکا ہے وہ کافی شاک ہو جاتا ہے ریو کا کہتا ہے اگر ساری چیزیں گڑ بڑ ہوئی نا تو شو بھی گڑ بڑ ہی ہو جائے گا ہمیں دکھاتے ہیں ہاجی میں وہ پوسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں پوزیٹیو چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ نیگٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ کافی سیڈ ہو جاتا ہے اکو فو جی رہا کا کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے اوپر سے ہاجی میں آتا ہے جو کہ اسے کہتا ہے میں کافی ٹائڈ ہوں میں شاوہ لینے کے لئے جا رہا ہوں تب ہی اکو فو جی کہتا ہے آج میں کاؤچ پر سوں گا مجھے لگتا ہے میں ہمارے کریکٹرز کو تھوڑا دور رکھنا چاہیے دل میں کہتا ہے اگر میں اسے دور رہوں گا زیادہ رسک نہیں ہوگا ہاجی میں کہتا ہے تم اپنے کریکٹر کے بارے میں ہی سوچ دے رہتے ہو تم کتنے اچھے ہو میں ہی ہوں جو ان چیزوں کو سیریس لے رہا ہوں سوری بولتا ہے اکو فو جی کو سمجھ نہیں آتا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں ہاجی میں سویا پڑھ ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب اسے بھولی کرتے ہیں اسی چیز کو لے کر کہ وہ ایک چلی سٹار تھا اس کے وجہ سے وہ کافی ٹینشن میں ہوتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں اکو فو جی نیکس مورنگ چلا جاتا ہے کام پہ ہاجی میں اٹھتا ہے اس کے لئے اس نے بریکفرس بنایا ہوتا ہے نوٹ بھی چھوڑا تھا ہے کہ وہ کہہ دے بریکفرس بریکفرس کر رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ آگے ہے وہ کیا کرے اکو فو جی گھر واپس آتا ہے لیکن وہ اسے بریکفرس کے لئے تینکیو بول کے اندر چالا جاتا ہے سونے کے لئے اکو فو جی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہاجی میں اندر جاتا ہے کہتا ہے مجھے اپنے کریکٹر پر زیادہ فوکس کرنا ہوگا ہمیں دکھاتا ہے وہ اسی طرح سے اگنور کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کوئی بھی میرے جیسے کو پسند نہیں کرتا اکو فو جی کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ اسے افوائیڈ کر رہا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کس وجہ سے ہمیں دکھاتا ہے اسی طرح سے وہ اکو فو جی سے کافی دور رہنے لگ جاتا ہے اور اکیلا ٹائم سپین کرتا ہے اکو فو جی دور سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے ریلائز ہو جی کہتا ہے تم اسے دور سے ایسے کیوں دے تم دونوں کے بیچ چیزیں صحیح تو چڑھ رہی ہیں اکو فو جی کہتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے لگتا ہے میں کوئی مسٹیک کر دیا ہے دوریا کا کہتا ہے وہ کیا ہے اگو فو جی کہتا ہے وہ تو میں جی نہیں پتا لیکن میں جسے لائک کرتا ہوں اس کے لئے کوئی مسئبت نہیں کھڑی کر سکتا ہمیں دکھاتے ہیں ہجیمی ابھی بھی سیڈ ہوتا ہے اسی چیز کو لے کر ہجیمی کھڑا ہوتا ہے پوستہ دیکھ رہا ہوتا ہے ریلکرس کے پاس آتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تم کل فری ہو کیا تمہیں ساتھ باہر آ سکتے ہو ٹاؤن گھومنے کے لئے اس پہ وہ مان جاتا ہے مورا ساکی اور ارشیما دونوں بیٹھے ہوتے باہر آریا سیڈ پہ جہاں پہ مورا ساکی پہنچتا ہے کہ تم ہجیمی کو لے کر اتنا ٹینجر میں کیوں رہتے ہو اور ارشیما بتاتا ہے کہ جب وہ ہائی سکول میں تھا تب اس کے پیرنٹس کے ریواؤس ہو گئی اور وہ جونئر تھا اس وجہ سے کافی ساری اس کی کسٹیری کو لے کر پرابلمز ہوئی اور فائنائنشلی طور پہ بھی کافی پرابلمز ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس کم ہوتا گیا اپٹنگ چھوڑ دی اس نے اور میں چاہتا ہوں یہ شو کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس واپس آ جائے پر مجھے لگتا ہے پوزیٹیو سائیڈ کے ساتھ سارٹ سائیڈ کی طرف بھی چلا گیا ہے مورا ساکی کہتا ہے پتہ نہیں اکو فوجی کی ساتھ کیا مسئلہ ہے میں بس چاہتا ہوں کہ کچھ گڑبر نہ ہو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تب ہی مورا ساکی کے پاس اوشی ماں کے بیٹھتا ہے کہتا ہے ہم دونوں مینجر رہے ہیں ضروری ہی ہم ہر ٹائم کام کی بات ہی کرتے رہے ہیں وہ اس کی طرف غصے سے دیکھ روتا ہے تب مورا ساکی کہتا ہے بیسے بھی مت دیکھو میری طرف میں رو نہیں لگ جاؤں گا مورا ساکی اس سے ساری بولتا ہے اس طرح سے اس کی طرف دیکھنے سے اور کہتا ہے ہم صرف کام کی بات کریں گے جب ہم ساتھ ہوں گے سمجھ گیا تم جس پہ وہ اوکی بولتا ہے اور ساری بھی بولتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں یہاں جیمی اس جگہ پہ پہنچتا ہے لیکن تب ہی اسے میسیج آتا ہے ریوکا کا جب بتاتا ہے میں نہیں آسکتا جس پہ وہ کافی سیڈ آتر کہتا ہے مجھے کافی عجیب لگا تھا کہ اتنا فیمس آئیڈل میرے ساتھ کیسے آ سکتا ہے ملو وہ میرے ساتھ کیوں آئے گا لیکن میں سیکرٹلی کافی خوشی فیل کر رہا تھا ساری خوشیوں کے اوپر پانی پھر گیا تب ہی ہمیں دکھاتے ہیں اکو فوجی پیچھے سے آ جاتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی شوق ہوتا ہے حاج میں رونے لگ جاتا ہے اکو فوجی اسے چھپ کرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ اسے تینکیو بولتا ہے پوچھتا ہے کہ تم یہاں بھی کیا کر رہے ہو تو اکو فوجی بتاتا ہے مجھے ریوکہ نے یہاں پہ بولایا تھا تب ہی ریوکہ اسے میسج کرتا ہے کہ تمہارے پاس یہ اچھی اپسٹنیٹی ہے اسے جانے میں دینا تم کر سکتے ہو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس کا پلان تھا اس پہ وہ اسے پوچھتا ہے کیا ہم اگر تم آئین نہ کرو تو ڈیٹ پہ چلیں کیا حاج میں حیران ہوتا ہے اکو فوجی کہتا ہے بھی تو ستانی اور مومشی رو بھی تو ڈیٹ پہ جاتے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں جس پہ وہ مان جاتا ہے دونوں وہاں سے جاتے ہیں ایک فیملی ریسٹرون میں جب میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اکو فوجی دل میں کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا فیملی ریسٹرون میں سے لے کیا گیا اسے کیسا لگ رہا ہوگا تب ہی وہ آرڈر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور کافی ایکسائٹیف فیل کر رہا ہوتا ہے تو اکو فوجی پوچھتا ہے تمہیں فیملی ریسٹرون پسند ہے کیا ہاں جی میں بتاتا ہے میں کبھی فیملی ریسٹرون میں نہیں آیا تو اکو فوجی کہتا ہے تم ہائی سکول میں تھے تب نہیں آتے تھے کیا لیکن وہ بتاتا ہے یہ کافی ایمبرسنگ ہوگا کہ میرے فرینڈز نہیں تھی اس ٹائم اس وجہ سے میں ایسے ریسٹرون میں نہیں جا بایا اس وجہ سے جائد میں ایکسائٹیف فیل کر رہا ہوں اکو فوجی کہتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم گیم کھیلنے بھی جائیں گے کافی مزا ہے کہ آج ہم سٹوڈنٹس کی طرح رہیں گے ٹھیک ہے نا جس پہ وہ اوکے بولتا ہے وہ بیوریڈ بار کی سائٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ اسے وہ جوس بنانا سکھاتا ہے جس پہ وہ کافی ایکسائٹیف ہوتا ہے پھر وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اکو فوجی کہتا ہے چائے میں ڈیٹ پہ کبھی نہیں گیا لیکن ایسی پلیسز پہ جانا جسے میں لائک کرتا ہوں اور وہ جانا چاہتا ہے یہ چیز مجھے کافی خوشی دیتی ہے وہ ایک ساتھ ہی کافی ساری پکس وغیرہ لیتے ہیں اور کافی مستی کرتے ہیں پکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پکس دیکھنے کے بعد اکو فوجی اس سے پوچھتا ہے کہ تم روک یوں رہے تھے حاجمی کہتا ہے میرے مائن میں کافی چیزیں چل رہی تھیں جیسا کہ کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے جب میں چائے سٹار تھا تبھی سب مجھے اورنج جوس بوائی بلاتے تھے حاجمی کی طور پر کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا مانا ایک ایک ایکٹر کے کریکٹر اگر فیمس ہو جائے اسے اس نام سے بلایا چاہے تو اسے اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی مجھے برا لگتا ہے کہ کوئی مجھے میری طرح نہیں دیکھتا حاجمی کی طور پر نہیں دیکھتا میرے پیرنس بھی مجھے ایسے نہیں دیکھتے ہیں اکو فوجی کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں تم بہت ہی امیزنگ ہو ہم اکٹھے رہتے ہیں تو مجھے تمہاری خوبیوں کے بارے میں پتا تم بہت اچھے ہو اور مجھے یہ چیز خوشی دیتی ہے اسی وجہ سے تو میں تمہیں لائک آگے کچھ کہتا تب ہی حاجی میو سے تینکیو بولتا ہے اور کہتا ہے میں اچھا فیل کر رہا ہوں دونگرہ واپس آتے ہیں جاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اکفو جی کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے دیٹ کے اینڈ پر کس ہونی چاہیے نا متسطانی اور ممشی رو ہوتے تو وہ شاید کس کرتے ہیں اس تائم پر حاجی میو کہتا ہے تمہیں پتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا پھر دل میں کہتا ہے سوری اکفو جی میں یہ سب کچھ نہیں سوچ رہا تھا وہ دونوں کس کرتے ہیں حاجی میو دل میں کہہ رہا ہوتا ہے پوری دیٹ کے تائم میں نے کبھی بھی ہمارے کریکٹرز کے بارے میں نہیں سوچا میں جیسا ہوں میں ویسا فیل کر رہا تھا اکفو جی کہتا ہے یہ سین بہت جلدی آنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں اور ریہیسر کرنا چاہیے جس پہ حجمی روتے ہوئے ہاں بولتا ہے وہ کافی بات کس کی ریہیسر کرتے ہیں ہمیں دکھاتے ہیں وہ دونوں شاک کر جاتے ہیں کیونکہ پروی دیو سن نے بتا دی آگے کہ سین نہیں ہے وہ اینڈ پہ رکھا جا رہا ہے کلائمیکس کے لئے جس پہ دونوں شاک ہو جاتے ہیں پروی دیو سن کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم اپنا بیس دیں گے ان سے پھوشی ہے تم لوگوں کوئی پرابلم تو نہیں ہے وہ آکوڑ ہوتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ اس میں کافی آکوڑ نیس فیل کر رہے ہوتے ہیں دونوں شوٹ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ اکفو جی کہتا ہے مجھے لگتا ہے ہمیں آپ یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں اس سین کو کیونکہ وہ اینڈ پہ آئے گا تو وہ اکی بولتا ہے اکفو جی کہتا ہے چلو ہم اپنا بیس دیں گے اس رامے میں ہجی می بھی ہاں بولتا ہے اس پہ مراساکی اور اورشیما دونوں کھڑے ہوتے ہیں جب اورشیما کہتا ہے مجھے لگتا ہے اب ان دونوں کو اور اکٹھے نہیں رہنا چاہیے جس پہ وہ اس کی طرف حیران ہو کے دیکھتا ہے اور پھر وہ دونوں ان دونوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپیسوڈ جہیں پہ خاتم ہو جاتی ہے مجھے اچھا نہیں لگا کہ اورشیما نے یہ بات کہی کہ وہ اب دونوں کھڑے نہیں رہیں گے اب دیکھتے ہیں اگر نیکس اپس اپس اپنے پتا چلا گیا کہ وہ اکٹھے رہیں گے یا الگ ہو جائیں گے اگر یہاں تک ویڈیو دیکھیا تو ویڈیو کو لائک صرف کر دیو گا اگر نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبانا مت بڑے گا تاکہ میری نیکس ویڈیو گے نوشیفکیشن آپ کو ملسکے Thanks for watching